سورہ یوسف احسن القصص قرآن کا سب سے حسین قصہ یہ حسن یوسف کی نہیں احسان یوسف کی روداد ہے اس صورت میں حسن سلوک، حسن اخلاق اور حسن معاملات کا پیغام ہے غصہ پی کر ماف کرنا اور پھر اس کے بعد احسان کرنا یہ تربیت ہے اور پھر اولاد کی تربیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے عصوہ میں سسپل پیرنٹنگ کے بہت خوبصورت گولڈن ٹپس ہیں زندگی کی امتحان گامے دکھوں، غموں، پریشانیوں کہ جو زندگی کے پرچے ہیں ان کو ہینڈل کرنے کا رب پسند طریقہ سکھایا گیا ہے رب کی صفات علیم اور حکیم کا تعارف کرا کے یہ بات سمجھائی اور ذہن نشین کی گئی ہے کہ ہر تکلیف، دکھ اور پریشانی میں اللہ، علیم، سمی، بصیر، خبیر، رب جس پر تکلیف گزر رہی ہے اس کی حالت کو دیکھ رہا، سن رہا، جانتا ہے اور اس کے باوجود اگر تکلیف کا سلسلہ جاری ہے تو اس تکلیف اور دکھ میں اس حکیم رب کی طرف سے کوئی نہ کوئی خیر اور حکمت ضرور کار فرما ہے یہ تعارف کروانے کے بعد دکھوں اور تکلیفوں کے پرچے کو ذکر، صبر، شکر، توقل، راضی بر رضا رہ کر اپنا پرچہ حل کرنے کا طریقہ سورہ یوسف میں سکھایا گیا ہے الہی ہم سب کو سورہ یوسف پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے